الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین پارہ نمبر پندرہ کا خلاصہ ہم شروع کر رہے ہیں پارہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے اور اس کی جو پہلی ہی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اپنی شان کا ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اثراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیح العلیم اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو ہم عراج اور عصراء کہتے ہیں اس کا اس آیت میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان کا ذکر کیا ہے کہ بہت جو ہے سبحان وہ پاک ہے ہر عیب سے کہ جس نے اپنے بندے کو مت المقدس مسجد حرام سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یعنی مسجد اقصى یروشلن تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے گیا دیکھئے کس چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا اور یہ واقعہ حجرت سے ایک سال پہلے ہوا کیا ہوا ہے جس کو ہم محراج اور سراء کا واقعہ کہتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی سخت تنبی کی اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ وہ بازنائے ان سے امامت کا منصب چھین لے گیا اور تم جو ہو تمہارا بھی جو ہے وہ انجام قریب آلگا ہے اس میں جو زیادہ تر دلائل دیے گئے ہیں توحید آخرت نبوت اور قرآن جو ہے ان چاروں ٹاپکس کو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے صورت کے اندر کہ اخلاق اور تمدن کے وہ حصور جو بننے والی ریاست مدینہ کے لیے ضروری تھی تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ واقعہ میراج جو ہے وہ جس سواری پر آپ کو لے جایا گیا ہے وہ سواری اس کا نام برراک ہے برراک برک سے ہے برک کی جو لائٹ کی جو رفتار ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے تو یروشلم کا جو فاصلہ ہے وہ چودہ سو کے قریب فاصلہ ہے کلومیٹر کا آنے کا اور جانے کا بھی چودہ سو قریب وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برراک پر لے جائے گیا اب آپ دیکھئے کہ جب لائٹ کی جو رفتار سپیڈ جو ہے ایک تین لاکھ کلومیٹر ہے تو وہاں کتنی دیر میں آپ کو پہنچا دیا گیا ہوگا اور وہ تو برراک ہے وہ اللہ کی سواری ہے پتہ نہیں وہ کتنی بجلیوں کی اس کے اندر سپیڈ ہے پھر وہاں سے اللہ میں بالا کو لے جائے گا یروشلم میں آپ نے جو ہے وہ امامت کرائی تمام انبیاء کی اور پھر وہاں سے اللہ میں بالا جنت اور دوزہ کی سیر کرائی گئی اللہ تعالی سے بھی آپ کی جو ہے وہ گستگو ہوئی اور وہاں آپ کو پانچ نمازیں عطا کی گئیں فرض کی گئیں تو گویا کہ یہ حجرت سے ایک سال پہلے یہ فرض کی گئیں پھر آپ اسی رات کی کسی حصے میں واپس پہنچ گئے اور صبح آپ نے اعلان کیا اور لوگوں نے نہ مانا ان میں ابو جہل بھی تھا اور وہ ہنستہ تھا کہ دیکھیں ہم نہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ دماغ چل گیا ہے کیسے ہو سکتا ہے یروشلم تو بہت دور ہے اور یہ تو کہتے ہیں اللہ میں بالا سے بھی ہو کے واپس آگئے حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے ابو جہل کہتے ہیں سنا تمہارے دوست نے آج کیا دعویٰ کیا کہ میں اگرات میں گیا ہوں اللہ میں بالا کی طرف بھی یروشلم کی طرف بھی اور پھر جو ہے وہ حتیٰ کہ اس وقت انہوں نے واپسی پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ یروشلم کی مسجد اقصہ کے عمارت کے بارے میں بھی سوالات کی اور اللہ کے رسول نے وہ سارے بتا دیئے کیونکہ اللہ نے ان کو وہ ساری پکچر دکھائی تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ یہ یروشلم کے اندر رہتے ہوئے جو حضرت ابو بکر جب بتایا باب جہل نے تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے یہ خود سنا تو اس نے کہا میں نے سنا کہا اللہ کی قسم پھر وہ ست کہتے ہیں تو آپ کو صدیق کے جو ہے لقب دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مکہ والو تم بنی اسرائیل سے سبق سیکھو دو مرتبہ بنی اسرائیل کو جو ہے یروشلم میں جو ہے تباہی سے دوچار ہونا پڑا ایک دفعہ اس کے ایک لاکھ تینتیس ہزار لوگ قتل کر دیا گیا اور دوسری دفعہ حیقل سلمانی ہی صفحیستی سے مٹا دیا گیا چھٹی دے دیتا ہے اور وہ فسک کرتے ہیں فسک و فجور اور پھر ان کو اللہ تباہ کر دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ اصول جو اسرائیلی ریاست کے ہوتے ہیں ریاست مدینہ کے جو ایک سال بعد ریاست بننے والی تھے وہ اللہ نے خود بیان کی اور کہا کہ یہ میرا آرڈر ہے پہلا اصول کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرو اور میرے سوا کسی کو حکمران مت مانو دو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اوف تک مت کہو تیسرا رشتداروں مسکینوں اور مسافروں اور غریبوں کو جو ہے ان کے ساتھ خسنیں سلوک کرو ان کو جو ہے ان کو خرچہ ورچہ بھی دو اور چوتھا یہ ہے کہ فضول خرچی سے باز آ جاؤ اور اس راہ بھی نہ کرو اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں پانچوہ اصول یہ دیا گیا جو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ رشتداروں کے ساتھ اگر تم ان کو مالی مدد نہیں کر سکتے تو اچھا بول بولو ان کے ساتھ چھتا اصول یہ دیا گیا کہ نہ بخل کرو اور نہ فضول خرچی کرو اس لیے کہ اسلامیک سٹیٹ اگر تم فضول خرچی کرو گے فتح عیاب ہونے کے بعد تو پھر وہ کیسے اس کا نظام چلے گا ساتھوں اصول یہ دیا گیا ہے کہ بھوک سے اولاد کو قتل نہ کرو تم شئر سمجھو کہ ہمارے سورس آف انکم جو ہیں وہ نہیں ہے تو اس لیے پھر جو ہے فیملی پلاننگ کی جائے نہیں ایسا نہیں ہم نے تمہیں بھی رزق دیا ہے پہلے والوں کو بھی رزق دیا تھا تمہیں بھی دیں گے اللہ کیا یہ نظام کائنات اس میں چلانا ہے ہم اس کے ٹھیکے دار نہ بنیں آٹھمہ جب کہا گیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ اور نامہ یہ ہے کہ کسی بھی نفس کو جو کہ حرام کر دیا گیا اس کا قتل اس کو قتل نہ کرو مالی یتین کے قریب مت جاؤ اہد کی پابندی وعدے کی پابندی کرو یہ وہ اصول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اسلامی ریاست میں پھر ان کا نفاظ کیا باروہ یہ ہے کہ نابطول میں کمی مت کرو اور تیرہوہ یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں جس کے بارے میں نہیں جانتے ہو اس کے اندر تم زیادہ اپنی زبان جو ہے وہ مت چلاو اور تحقیق کرنے کی کسی کے عائب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے چودہ اصول یہ دیا گیا کہ اس زمین پر جو اللہ کی ہے اس کے اوپر اکڑ کے نہ چلو وہ سچی بات یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ کے حکمران زمین پر چلتے تھے اتنی توازو اور ان کے ساری کے ساتھ اکڑ کر کر نہیں فاتح بن کے بھی وہ جو ہے بہت ہی منکسر نزاد ہوتے تھے ایک بات یہ کی گئی کہ شیطان جب آدم کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو تو شیطان کلنے گا یہ کیا بات ہوئی مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مجھ پر فضیلت کیوں دیئے اس نے چھٹی مانگ لی قیمت تک لی کہ میں بھی ان کو پھر جانم میں لے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے بنی آدم بلکت کرمنا بنی آدم ہم نے تمہیں جو ہے تمہاری تقریم کیے فرشتے بھی اس طرح نہیں ہیں اور نہ جنوں کو اور نہ کسی اور سیارے کو اس طرح پیدا کیا جس طرح تمہیں ہم نے تقریم دیئے پھر وہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نمازیں ادا کریں آقے میں صلاة علیہ دلو کی شمسی پانچوں نمازوں کے اوقات اور یہ کہا گیا ہے کہ تحجد کے اندر جو ہے آپ یہ قرآن کی قرآن کریں اور آپ دیکھیں کہ تاکہ آپ کو مقام محمود جو ہے وہ عطاہ کیا جائے قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفاہ ہے اور رحمت ہے اور واقعی اس دور میں تو بہت بڑی اس کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے اور خوب پڑھا جائے اور اس کی رحمت بھی ہوگی اور پھر شفاہ بھی ملے گی اس قرونہ بیماری سے جنوں اینس جو ہیں کہا گیا کہ یہ سارے دونوں مل جائیں دون یہ ایس جیسا قرآن بنا کر نہیں لاسکتے اور کہا گیا یہ بات کی گئی ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے ہی رسول بھیجتے لیکن اب چونکہ بشر ہیں اس لئے ہم جو ہیں وہ بشری رسول بھیجیں گے مکہ والے اس کا اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بشر یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہاں فرشتے ہوتے تو فرشتے اور بشر ہیں تو بشر آئے گا پھر نو نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھیں اور فرعون اور اس کی قوم نہ مانی اور بالاخر وہ غرب کر دیا گیا تم بھی اگر ہمارے نبی کی ان موجزات کو جو وہ دکھا رہے ہیں اگر نہیں مانوں گے تو تم بھی تباہی سے پہلا کیا موجزہ تھا اسا موسوی معروف ہے ید بیضہ ہاتھ بغل سے نکالتے تھے سورتی طرح چمکتا تھا جادو گرن کو توڑ کر دیا انہوں نے کہت جو تھا وہ بھی فرعون خود بھی اس وقت کی کہتا تھا کہ موسیٰ تو دعا امان قہد ختم ہو تو بس پھر ہم تجھ سے امان لائیں گے وہ کہت پڑا توفان آیا وہاں ٹڈی دل کے لشکر کے لشکر آئے اور سرسریہ وہاں پڑ جاتی تھیں لوگوں کے سروں کے اندر اور مینڈک جو ہیں وہ پانی کے اندر ہوتے تھے اور خون پانی بن جاتا تھا پھر کہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے سنائیے بلکہ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں اس کے بعد سورہ قحف ہے اور سورہ قحف جو ہے دراصل اس کے اندر تین قصے ہیں ایک پہلا جو قصہ ہے وہ ساتھ نوجوانوں کا ہے جو غار میں جا چھپے تھے اور دوسرا قصہ جو ہے وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور تیسرا قصہ ذل کرنائن کا ہے یہ تینوں قصے جو ہیں مکہ والے ان سے واقف نہیں تھے تو ان کو اہل کتاب نے کہا ان سے انہوں نے پوچھا مکہ والوں نے کہ ہم اس سے کیا پوچھیں کہتا ہم نبی ہیں مجھے خبریں اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تین سوالات ان سے کرو کہ یہ قحف والے کون تھے ان کا قصہ کیا ہے اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے اور ذل کرنائیں ان کون ہے وہ کہاں ہوا ہے تو انہوں نے پھر اس کے اندر اسی کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ قحف کی جمعہ دن جمعہ کے دن تلاوت کرے گا اس کا اگلے ہفتے تک اس کے گھر میں نور برسے گا اور یہ کہا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لجال سے کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب قحف قحف کہتے ہیں وسیغار کو اور اس کے اندر جو نوجوان چلے گئے تھے وہ کہا گیا ہے وہ ساتھ نوجوان جو اپنے ایمان کو بچا کے اس غار میں چلے گئے تھے تو تم بھی ذرا سوچو مسلمانوں کہ اگر تمہیں یہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر تم بھی یہاں سے کسی اور جگہ چلا جانا اور واقعی مسلمان پر اجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو اس کو اس وقت مکہ کے حالات کے اوپر چسمہ کیا گیا ہے تاکہ وہی نظر آئے اور یہ نوجوان جو ہیں یہ اصل میں توحید کے اوپر عمل درامت کرنا چاہتے تھے عقیدہ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے اور اس وقت ظلم جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو جو ہے اس وقت اس غار کے اندر تین سو سے کچھ زیادہ سالوں تک جو ہے وہ موت دے دی وہ اس کے اندر رہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا ان میں سے کسی کو بھیجا گیا کہ وہ جو ہیں وہاں آئیں اور آ کر وہاں اپنی چیز خرید کر لے جائیں تو ایک نوجوان جس کا نام یملیخہ ہے اس کو جو ہے بھیجا گیا اس کے پاس تو پرانا سکہ تھا دیکھئے کہ یہ واقعہ کس جگہ یہ غار کس جگہ ہے یہ اس وقت بھی ترکی کا ایک شہر ہے ازمیر اس سے بیس پچیس کلومیٹر کے فاصل پر یہ غار آج بھی موجود ہے تو اس غار کے اندر جب اس وقت رومی بادشاہ بڑے ظلم کر رہا تھا اور عیسائیوں کو بھی اس نے تحتیک کر دیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ اپنا وہ شہر چھوڑ گئے تھے اور وہاں پہ بدپرستی بہت زیادہ تھی ظلم بڑا تھا تو وہ غار میں چلے گئے اپنے ایمان کو بچایا یہ غار ایسی تھی کہ اس کے جو نقشہ بتایا گیا قرآن نے بتایا وہ یہ ہے کہ اس غار کا موشمال کی طرف سے تھا مشرق سے سورج نکلتا تھا مغرب کو چلا جاتا تھا تو کوئی سورج اندر اس کی روشنی نہیں داخل ہوتی تھی تو وہاں جو ہے کوئی آدمی جو وہاں سے گزرتا تھا وہ سمجھتا تھا بڑی گار ہے اور اس کے اندر اندھیرہ ہے اور پھر ایک کتہ بھی اس غار کے موں کے اوپر قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہاں اپنے پاؤں پھیلائے وہاں بیٹھا تھا تو کوئی جو ہے تین سو سال تک اس غار کے اندر نہیں گیا اور نہ کسی کو احساس ہوا کہ یہاں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا وہاں سے جب وہ تین سو سال کے بعد اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا ایک تو اس کے اندر دلیل ہے کہ بعض بعد الموت موت کے بعد دوبارہ بھی اللہ زندہ اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح ان کو کیا اور وہ وہاں سے نکلے اور اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ جب بزار میں آیا اس نے دکان پہ آپ کو سکہ دیا تو سکہ تو بہت پرانا تھا دکاندار نے جو ہے اس وقت جو ہے وہاں لوگوں کو بلالیا اور کہا کہ آؤ دیکھو یہ سکہ جو ہے یہ کب ہے دیکھئے یہ سکہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں اور بہرحال وہ اس وقت بھی ابھی توہید کے پورے مکمل اگرچہ عیسائی تھے لیکن مشرق پھر بھی تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی یعنی مریم اور عیسی علیہ السلام کو بھی وہ شریک بناتے تھے یہ وہاں اس غار کے اوپر انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے مسجد بنا لی ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہو گیا اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے کہ کتنے تھے اور کتہ ان کا آٹھوان تھا اور وہ یہ سیاہ اس طرح یہ تفصیل کسی وقت آپ جو ہے خود بھی اس میں پڑھیں گے اس وقت یہ موقع نہیں ہے پھر اس کے اس نقشے کو دیکھئے کہ یہ جو ازمیر میں ہے وہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ ہے اور وہ اپنے خادم سے کہتے ہیں یہ شہر جو ہے یہ ملاقات کہاں ہوتی ہے یہ شہر خرطوم جو اس وقت ہے یہاں ہوئی تھی اور یہاں دو دریاؤں یا دو سمندروں کے پارٹ جو ہے سنگم پر ہوئی وہاں جب وہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہاں سے امار ایک بندہ ہے اس سے یہ تم علم حاصل کرو اس سے بتانا ہی مقصود ہے کہ انسانوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا ہونے والا حضرت خیضر جو انہوں نے کام کی کشتی کے اندر سراکھ کر دیا ایک بچے کو قتل کر دیا یہ سارا بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور انسان بظاہر اپنے اس کے پہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے کیا ہے کہ وہ جو مچھلی ہے وہ سنگم کے اوپر وہ نکل کے چلی جاتی ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا وہ کدھر ہے کھانا تو وہ تو چلا گیا تو پھر وہ واپس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں یہیں اسی جگہ ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خیضر سے ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں تم نہیں میرے ساتھ چل سکتے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں پوچھوں گا کوئی سوال لیکن وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں باقی قصہ انشاءاللہ چونکہ آگے سورہ یہ چل رہی ہے اور اس میں خیضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے مکمل ہوگا انشاءاللہ و آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین